مطبع صاحب کے خاکے کے بعد محرمت اس کہنا کچھ اچیف سا لگتا ہے لیکن مطلعیت احساس مندی بھی ضروری ہے اور میرے عزاز نے جو یہ جشن منطق کیا گیا انہوں کا شکریہ اللہ کہنا بھی بے حض ضروری ہے اس لئے مجھے کچھ تو بولنا ہی ہے یہ ایک نہی روایت تھا ہی گی میرے جونئر سنے میرے حباب نے اور سنٹر جنانس کیا حیدر آباد کے اساتذہ نے کہ انہوں نے سوڈاک کے بدائی تفریر کے بجرے جشنیں بے گرساس منایا جائے چھکے چھکے سازش نہیں جانے لگی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کیا یہ لوگ کرنے والے ہیں اور کیا کریں گے مستقبہ اسے انصاف تک نہیں بات پہنستی تھی تو مجھ سے بسنے سے پتا نہیں ہے جو کیا کرنے والے ہیں کس طرح سے تمہارا جشن منہائی ہو لیکن ان لوگوں نے جس سب سے اپن منتی کا کام کیا انہوں نے اس سازش میں اسے شروع کر کشاگل کر گیا واو اس کے بعد یہ سازش مضبوط ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ واقعی تشنے پہ احساس ہونے والا ہے اور یہ ہوا کی اور بہت اچھے اعتاز میں کہ لوگا نے ایک نئی روایت تائم کی کہ آدمی کو اس بات پہ احساس نہ ہو کہ وہ انہوں نے چھوڑ کے دارا ہے بلکہ ایک نئی زندگی کا آباس کرنے چاہا ہے اللہ میں انسکتا ممنون انسانمان پر شکل گزار کہ انہوں نے اتنا یہ روایت کی صاحب کو ازالی اب یہ تہمہ تک چلتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا تشنے پہ کے ساتھ میں تین دن سے میں اپنی تعریف سنتے سنتے تھک گیا اور مجھے شوا بنے لگا کہ کیا واقعی یہ ساری باتیں میرے بارے میں کہیں جا رہی ہیں یا کسی اور کے بارے میں یہ سب ہو رہا ہے اور یورسٹی میں سمینار کرتے کرتے دو دیر سے وہ ہی یہ سمجھ دے لگا کہ میں تو تیس سمینار کے منتظمی میں شامل ہوں اور میں کسی اور کے بارے میں سمینار کروا ہوں گھر آنے کے بعد اندھا دوا کے نہیں یہ سمینار تو میرے سلسلے میں ملی فرمات کے سلسلے میں جوا تو افتتائی تقریب میں مظفر شہدری صاحب جو میرے بارے سلسل شہبہ عضو ہوئے ہیں سنٹر جنویس کی آپ نے دوا کے لئے منوہ تیس ورس کے تعلقات کی گواہی بھی بڑی محمد سے اپنے تعلقات دائزہ رکیا مجھے اچھا لگا کہ موجودہ بائیس ناستر پرویسر رام کرشنا رام صامی صاحب نے بھی بہت اچھے امراض نے کہا کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ میں باقی یہاں سے جا رہا ہوں رام کرشنا رام صاحب نے کہا کہ جس طرح سے یہ جشن بنایا جا رہا ہے انہوں نے تعریف کی اردو زبان کی اور کہا کہ اردو نے بڑے اچھے اچھے لفظ ہے جیسے مجھے جشن کا لفظ بہت اچھا لگا انہوں نے تجویز پیش کی کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی نیا لیکچرل آئے گا ہم کو اس کا فسٹ لیکچر سلیوریٹ کرنا جائے گا اور اس کے دعام میں آجا محمد شرائی صاحب نے وہ رواد یاد دلائی آرسوڑ یورسٹی کی کہ وہاں یہ رواد ہے کہ جب کوئی پروفیسر جاتا ہے تو اس سے لاسٹ لیکچر کے خواہش کی جاتی ہے پھر انہوں نے حوالہ دیا کہ آرکسورڈ ایمارس کے گستاد نے لاسٹ لیکچر اتنی پوبی سے لکھا اور کتاب کی شکل میں چھپا رہا تو وہ شامل ہوتا اور انہوں نے مجھ سے توقع ظاہر کی کہ میں اپنا لاسٹ لیکچر رجھکو لکھوں اور پتا نہیں ہے مجھ سے ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا سب نے اظہار کیا اور مجھے حیرت جوی کے لوگ اتنے بار سے مطالع کرتے ہیں نسیمتی نکفری صاحب نے اب جو تقریر کی تو ان کو بز میں مہنی صاحب کی پرچھا ہی نظر آئی میں نے مہنی صاحب کے جلتے میں خود اجراب کیا تھا کہ مہنی صاحب کے پاس اسمانیہ انیورسٹی میں لوگ جہے مجھے دیکھ کے کم سے کم مہنی صاحب کو یاد کریں گے تو نسیمتی نکفری صاحب نے وہ بات پوری کر دی لیکن میری صاحب کو انہوں نے طلب نوائی سے تعمیر کیا میں صاحب ہوں لیکن طلب نوائی نہیں ہوں طلبی سے کوئی بات نہیں چاہتا لیکن یہ کہ کسی کے پاس کوئی تمی اندر اس کے اتھار میں میں لوگوں کی ناراض کی مہن لیتا ہوں یہ لوگ حضراباد میں عجیب بات ہے مجھے بڑا عجیب لگتا بیہار اور اکتر بردیش میں لوگ اس لنجے میں مطلوب جاتے ہیں جلسے سے لڑوے ہیں اور بڑی کڑی تمتیب ہیں دیکھ دوسرے سے کرتے ہیں سمینا ہوں اور جلسوں میں لیکن ہر روالی صرف تاریخ سننا تھا آپ نے دس جملے تاریخ پہ کہے ایک جملہ اگر اس کے مخالی کو کہا تو دس جملے تاریخ کہ آپ ایسا کیوں کہا تو ہم کو ذرا سا اپنا آئینہ دیکھنے کی بھی آدھان ہونے چاہے کہ کہ کس کو ٹٹول کے لیے تو دیکھیں کہ واقع اس نے جو کہا کسی تاثب کے پیش نظر کہا یا واقع وہ کمی ہم میں موجود ہے یا نہیں تو یہ میں ہمیشہ لوگ مجھے بلائے نہ ملائے اس کی مجھے کروانی میں جلسوں میں لیکن جو ہم حسوس کرتا ہوں میں ضرور اس کا اثار کرنا جاؤں گا کرتا ہوں گا دوسرے یہ کہ کل مجھے اتنی حرق بھی اپنے شاہدان کی صلاحیت کو دیکھیں کہ کچھ لڑکوں نے میرے افثانوں میں بہت اچھے تنکی کی مضامین پڑھیں کچھ لڑکوں ہیں بڑکوں نے میری شخصیت کا مطالعہ بڑی گہرائی سے کیا کہ بڑی حرق بھی کہ مصابہ راہ نے ابھی کہ ہماری جو نسلہ مایوس کن ہے لیکن کل تر کل تر سمینہ اگر کوئی اٹن کرتا ہے روات انورسٹی کا تو اس کو بلکل مایوس ہی نہیں ہوئی بلکہ خوش ہی ہوتی کہ آپ کی انورسٹی کا میار بہت اچھا ہے اور لوگوں نے اس طرح سے مضامین پیش کی اور اس طرح سے باتش کی مجھے تو آپ کی انورسٹی کا میار دوسری انورسٹیوں کے مقابلے میں بہت اچھا لگتا ہے تو یہ اتنے خراب ماہول جیسا مصابہ بھائی کا زمانہ تو اچھا جتھا زمانہ تھا اس کے مقابلے میں یہ دور دوال کر رہا ہے ساری زمان ہی کے دوال کر رہا ہے لیکن میں کبھی اپنے بچوں سے مایوس نہیں ہوا ابھی میں توقع رہے کہ ہزاروں میں دو جار بچے ایسے نکل جاتے ہیں جو آگے چل کے اچھے استاد اچھے عدیب اچھے شاعر اچھے مفتاد ثابت ہو سکتے ہیں ہم بھی اس طرح سے کچھ قسمت رہے کہ روانسٹہ کی دانشوڑی کا وہ آخری دور ہم نے قلب میں آپوں سے دیکھتا دن کے اُس وقتیں بھی جذاری آدم خوندری صاحب سنگست شراج حدیم صاحب آیزک سکویرا صاحب مہنی کبھر صاحب افتر حسن صاحب یہ پوری ایک دانشوڑوں کی صفحے کی صفحے ہمارے ہر آبان میں موجود مجھے نہ صرف ان دانشوڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا سننے کا موقع ملا بلکہ بڑی حد تک بے تقدمت ہونے کا بھی موقع ملا اب اس میں کسی کو بے راہ روی نظر آتی ہے تو مجھے بے راہ روی اٹھے ذرا بھی افسوس نہیں ہے کیونکہ ان مندلوں کو اور ان دانشوڑوں کو پانے کے لئے جن مندلوں سے گزرنا پڑتا ہے انہیں وہ مندل لگتا ہے کی اور تبھی کچھ حاصل کر پایا تو مجھے اس کے لئے کوئی افسوس نہیں ہے اب ہمارے مندلے سونی ہو گئی ہے اس لئے بھی میں مصطفہ سن شاہد کا مصر حجان شاہد کا اور راٹر مصطفہ کمان شاہد کا اور اب دو چاہد جو عریمت رہ گئے میں ان کا حد احترام کرتا ہوں کہ مصطفہ سار اس لئے تک لوگی سے ہم سے ملتے ہیں ہماری اونیورسٹی میں روزانہ آتے جاتے ہیں تو ان کی عظمت میں ان کے فرقی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے فرقار ہیں ہم دو کی خدر کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیانے بہت بڑا فرقار موجود ہے جو پوری حضر دنیا میں جانا اور پشتانا جانا ہے اور جی مصطفہ کمان صاحب لگے ہوئے ہیں اپنے کام میں انہوں نے ریکارٹ دولہ مصطفہ کمان صاحب شاہد ہے کوئی یہ کم باپ نہیں ہے روٹل رشرفتی کے سایاں جو شاگر ہے جس کی سب سے روشن نسال اسے شکور ہیں ان کو ترخی کرتے ہوئے دیکھ کے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جو پودا ہم نے لگایا وہ پھل دینے لگیا ہے کہ اس میں بہت زردہ ہماری تقریب کرنی ہے لیکن ممکن ہے تھوڑا ازا ایک کلاس پانی ہے اس کی بٹی میں ہمارا بھی شاہد شامل ہو تو اس لئے شکور کی طرف ہی دیکھ کے انہیں خوشی ہوتی ہے نور ارسنائے ماران آباد سے دوڑے چلے آلاتے دوست کی محبت میں ان کو کیا کرنا ہے میری کاریٹ پیشن اب اس لڑکے کو دیکھیں اس نے نشوس کر لیا یہ ہی ہماری ترکیتوں کا نتیزہ ہے سب سے بڑی بات مستر مداز صاحب ہے مستر مداز صاحب ایسے ایسے موقعوں پر میرے کام آئے کہ ان کی فیٹ میں کمر کمر میں بٹ باندھ کے باز انتہاں ہی ایک ہم موقع پر وہ آئے تو یہ اس چیزیں ہیں ہم کو سیکھنی چاہیے کہ دوستی کیا ہوتی ہے قدریں کیا ہوتی ہے کسی کا ساتھ دینا کیا ہوتا ہے اس طرح سے قدید نماز صاحب حیرماد یورنسکی آگیا ہے انہی دور سپس سمینار میں شیئر کرتے لئے لیکھ خواب ہوتے اس زمانے میں لکھنا بہت مشکل ہے لیکن انہوں نے لکھ خواب نہیں تو یہ سب کاملہ قدر مستیان ہیں آخر میں میں سلیمان صدیقی صاحب کا تذکرہ کر رہا ہوں سلیمان صدیقی صاحب سے میں بہت بہت سکار نمائے قبی زندگی میں اباب سنجلے تو ان پر خاکہ ضرور لکھوں گا اور اس کا امام رکھوں گا مرد آہان کہ نیکی کی اگر تجسیم ہو سکتی ہے مستخل نجازی کی کوئی تجسیم ہو سکتی ہے اپنے کردار کے انتفادت کا کوئی روک ہو سکتا ہے اپنے حصول پر قائم رہنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ سلیمان صدیقی مجھے ان کی صحبتیں لیے حاصل رہی ہے وہ موانا سب اپنے اپنے دپارٹمنٹ میں جمع پڑھے بھی رکھتے ہیں لیکن سب اپنے دپارٹمنٹ سے زیادہ سلیمان صدیقی دپارٹمنٹ میں جا کے بات کرتا تھا ان کے ساتھ مجھے کھانے کا شرف حاصل ہوا ان کے ساتھ افتار کرنے کا شرف حاصل ہوا نماز کھڑنے کا شرف حاصل ہوا اور سلیمان صدیقی صاحب اور عبد الرحیم صاحب یہ دو ایسے حساب ذات جا محسومانیاں جو ہماری طاقت تھے اور اخلیتوں کو کبھی ہم کو کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ہم اکیلے ہیں تنہاں ہیں کمزور ہیں امیرسٹی میں ہماری کلی آباز نہیں ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے سلیمان صاحب اپنے مذہب پہ سختی سے پابند رہے ہیں سلیمان صاحب کے عدیس میں قرآن اور جعلامان ہمیشہ رہے ہیں کبھی نماز تضا نہیں کہتے ہیں لیکن سلیمان صاحب نے ریٹی گروہ کو اتاسے کیا ان سے دوستی لیا اپنے مذہب پہ سلیمان صاحب سلیمان صاحب اپنے مذہب پہ اپنے مذہب پہ سلیمان صاحب اپنے مذہب پہ تو ہمیشہ خوش رہنا اور لوگوں کو خوش رکھنا ایک ایسا رہنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیشہ دوارنا دارا سلیمان صاحب بنیتے